بھی بھولے برم نہیں جائے رے تیری کیسے بنے گی سنتوں کے سنگ لاغرے تیری اچھی بنے گی سنتوں کے سنگ لاغرے تیری اچھی بنے گی بید کہے کاغج کی لے کی بید کہے کاغج کی لے کی سنت کہے کاغج کی لے کی سنت کہے آنکھن کی دو کی سنت کہے کاغج کی لے کی بید کہے کاغج کی لے کی بید کہے کاغج کی لے کی سنت کہے آنکھن کی دو کی کاغنی کاغنی کو جان لے تیری اچھو بنے گی کرنی کاغنی کو جان لے تیری اچھو بنے گی کرنی کاغنی کو جان لے تیری اچھو بنے گی سنتوں کے سنگ لاغرے تیری اچھو بنے گی سنتوں کے سنگ لاغرے تیری اچھو بنے گی جائے گردیو جائے گردیو جائے گردیو نام کس کا ربو کا ربو کا پیاران ہاں جائے گردیو سنتوں کے لئے پڑھتی ہے تب دوستا وہ گروہ اور سنتو ستگر بنا کے بھلتا ہے کیا بھی سابط ربستشت کو کسی نے بنایا تھا کیا ساندیپن گروہ کو کسی نے بنایا تھا سب بنے بنایا تا سمیسے اور آپ اس راج کو نہیں سمک پائے گا میرے میرے ساری بہستہ ہی ختم ہو گئی اس بہستہ گرد کو تار کرنے کا دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے بین گروہ بھاو نیتھرے نے کوئی کتنا سابسہ کو سوئے نہ رہا تھی بین گروہ کے کوئی بہستہ گرد پیار نہیں جا سکتا وہ راستے کا گرام کے بل گروہ کو ہے کیونکہ پوری منجل کو تے کر کے آیا ہے اور وہی سری جی و آتما کو نکال کر کے پوری منجلوں سے ہو کر کے وہ آپ اس گھر پہنچائے گا بہا پار جانا کٹھین ہے بی رہ کے دو آنسوں بہانا کٹھین ہے بی رہ کے دو آنسوں بہانا کٹھین ہے یہ ست سنگ سوا یہ سادھن نہ بھاگتی یہ ست سنگ سوا یہ سادھن نہ بھاگتی اب بینہ پرے میں گروہ کو ری جانا کٹھین ہے بینہ پرے میں گروہ کو ری جانا کٹھین ہے آپ کو گروہ کو پس کرنا کوئی سویا سادھن سا نہیں ہوتی اب تو پرہم کے بھوکے دیکھو پرہم کے بھوکے ہیں ست گھر پرہم ہی ایک سار ہے کہتے ہیں پرہم سے مجھ کو بھگے تو بھاسو دولا پا رہے ہیں اب وہ پرہم کا بھوکا ہے گروہ نے بھوکا تیرے دھنکا ان پر دھن ہے نامرتن کا گروہ تیرا اپکار کرانے بھوکے پیاسی کو دھل مالے یہ ہے پرہم کے بھوکے اور آپ نے کیا سمجھا ہے خود سبت ہوئے ہیں یہ پرہم دے رہے جو کہتے ہیں مر گئے چلی گئے یہ ہے تمہارا پرہم گروہ سے یہی پرہم بھاگی تمہارے پاس کہ گروہ کو بدنام کر رہا ہے کہ جھوٹ بول کے چلے گئے وعدہ کھلا بھی کر کے چلے گئے دگے وادی کر کے چلے گئے اور دھوکہ دے کے چلے یہ تمہارا پرہم ہے گروہ کے پرہم یہ پرہم کی پراکستہ ہے دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ست سنگ سیوہ یہ سادھن نبھاتی یہ ست سنگ سیوہ یہ سادھن نبھاتی اب کی نرتن ملا ہے بینہ ہری بھجن موکتی پانا کٹھین ہے بینہ ہری بھجن موکتی پانا کٹھین ہے اب بینہ ہری بھجن موکتی پانا کٹھین ہے بینہ ہری بھجن موکتی پانا کٹھین ہے اب بینہ گروہ کرپا پار جانا کٹھین ہے بینہ گروہ کرپا پار جانا ماتا پتا ست یدارہ برادر یہی موہ ممتا ہٹانا کٹھینے ہے ایجا پتا پینیم یوگ برت پاٹ پوجا اپنا گرو پربودر سے پانا کٹھینے ہے اپنا گرو پربودر سے پانا کٹھینے ہے اگر تمہارا سامنے بھگوان آگے کھڑے ہو جائے کہہ دو میں بھگوان ہوں تمہارے کہوں گے یہ بھی کوئی بھگوان ہے ارے وہ تو ملانے والا جو جانکار ہے جو روز ملتا ہے روز ان کے درمار کا جرمانی ہے یہ وہ ملے گے تب وہ ملے گا وسیلہ دریئے امیسا پیر سنت ماتنہ فقیروں کے جاریے خدا پرماتنہ ملتا رہا ہے اور ملے گا ایسے کوئی بیکٹی نہیں پاہ سکتا کیا کہہ دے مینا گرو کرپا پار پانا کتھین ہے بینا پرم سنسار سب ہے یہ سونا یہاں پرم کر کے نبھانا کتھین ہے یہاں پرے میں کر کے نبھانا کتھین ہے ہینا گروہ کرپا پار پانا کتھین ہے جائے گروہ کرپا پانا کتھین ہے اب تم اس منجیل کو تھے کر سکتے ہو تو اپنی جیو آتما کو جگہ سکتے ہو یا کسی کے دوارا جگہ سکتے ہو ارے یہ کام کہ ہر صدقر کہا ہے واقعی یہ کام جیو آتما کا کوئی نہیں کرے گا گوشوامی جی مہاران نے پرمارک کھرنے کے لیے رانچین مہارس کے ہوتھرکان میں کیا آپ کو بتایا جنہوں نے اپنے جیوان کا مار کر سکتے ہو جنہوں نے اپنے جیوان کا مار کر سکتے ہو مہاران کے دیند میں چار کھانچوں واسیلان نرکوں کی اینیوں میں چار ہندو اٹھا رہی یہ کام کون کرے گا کہتے ہیں سمیں کا صدقر آئے گا وہ کرے گا وہ کیاں کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہا جو مانسگ روگ ارے شریر میں کوئی بیماری آ جائے تو ایک ڈاکٹر بید حکیم جو شریر کا جانکار ہے آپ کی بیماری دور کرتا لیکن برمیوں آج من لوگ ہی ہو گیا من پر بھوگوں کا روگ سوال ہو گیا کام گروہ دلوم مہینکار ایسا راکھ دوز جوڑ کبر چلپا خند نے آپ کو بلکل گھیرہ ڈال دیا یہ مانسگ روگ خود خطب کرے گا وہ سوامی جوارات کیا رکھتے ہیں اترکان میں کسیت گروہ بیدو بچے میں بھی سواسا جب ستگروہ بھی بہت دی آئے گا اور ان کے بچوں پر مشوات کرو گئے اور پرید ہے کہ جب نیم سیم کے ساتھ جو نام کی سادنوں بتائیں گے اس کو کرو گے تو اس نے من کے سارے روگ ختم ہو جائے گی تو آپ کرام گرد میں مویک کا ڈیلی پر جائے گی لوگوں کتنا بڑا عصارہ رامشت محلت بھی آپ کو دیا گیا نہ تم نے ان کی مانی نہ ان کی مانی اور تمہارا اب ہم سندکار میں کھڑا ہو گیا اب اسے پرکاس میں کون لاغے کھڑا کرے گا یہ ساتھ تم کو بیچار کرنا ہوگا ایسے نہیں پیتے سے سورج کے بغیر یہ سنسار سنا وہ برکاس نہیں ہے اور پتر کے بینا کل پروار سنا ہو جاتا اور دیوک چراج بینا رین انہری راست سنی ہو جاتی ایسے مانو جیوان بغیر گروہ کے بینا سنا ہوتا ہے گروہ اس کو جگاتا ہے ایتوے نام کا چراج رکھتا ہے جب وہ چراج جلے گا تب اس کے اندر پرکاس ہوگا تب کام کرو بھولو موہے کار ایسا راک جے جھوٹ کے پرچھل پا کھند سے آپ کو ریائی چھٹی مل پائے گی اسی لوگ بھول سرا ہی سارا کر کے کیا تھا کہ سادھو گروہ بینے گھٹے آن دی آرہ سادھو گروہ بینے گھٹے آن دی آرہ ایک گھٹے ہی میں گانگا گھٹے میں ہے یا مونہ ایک گھٹے میں ہے ساریوں کی دھارہ سادھو گروہ بینے گھٹے آن دی آرہ سادھو گروہ بینے گھٹے آن دی آرہ گھٹے ہی ہے ماندیر گھٹے میں ہے مہا جید گھٹے ہی ہے ماندیر گھٹے میں ہے مہا جید گھٹے میں ہے گروہ دھارہ گھٹے میں ہے گھٹے میں ہے گھٹے دھارہ سادھو گروہ بینے گھٹے آن دی آرہ سادھو گروہ بینے گھٹے ہیں دی آرہ دھارہ گھٹے ہی میں رام ہے گھٹے میں ہے کرشنہ گھٹے ہی میں رام ہے گھٹے میں ہے کرشنہ گھٹے میں محمد پیارا سادھو گروہ بینے گھٹے آن دی آرہ گھٹے میں برہمہ گھٹے میں ہے بسنو گھٹے میں سیوے اونکارا سادھو گروہ بینے گھٹے آن دی آرہ بینے گروہ گھانے کب ہوں نہیں ہوئی بینے گروہ گھانے کب ہوں نہیں ہوئی کوٹینے کارا اوپ جارہ کوٹینے کارا اوپ جارہ سادھو گروہ بینے گھٹے آن دی آرہ سادھو گروہ بینے گھٹے آن دی آرہ نیت ست سانگ کرو من لائی سادھو گروہ بینے گھٹے آن دی آرہ 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 جائے گروہ دی آرہ سادھو گروہ بینے گھٹے آن دی آرہ سادھو گروہ بینے گھٹے آن دی آرہ سادھو گروہ بینے گھٹے آن دی آرہ سادھو گروہ بینے گھٹے آرہ سادھو گروہ بینے گھٹے آن دی آرہ سادھو گروہ بینے گروہ بینے گھٹے آن دی آرہ سارہ سادھو گروہ بینے گھٹے آن دی آرہ جو دکھ دور کر دے تو سب سے بڑا مانوں جیوان میں دکھ کیا ہے اس کو بھی گوشائی بڑا لکھتے ہیں جنمت مرد اسے دکھ ہوئی جو جنم مرد کی اسے نہیں پیڑا کو ہر لیں نہ یہاں جنم ہونے دے نہ موت ہونے دے نہ چار کھانچوڑا شلک نرکوں کے یونیوں میں آنا دانا بتا دے کال موہ کے دیش سے جو ریای چھٹی کر آتے اس کو گروہ کہتی یہ پہچان ہے آپ کو سب سے لکھے کے ان کے لچھر بتائے گئے ان لچھروں کو سب سے پریوں کر کے دیکھ رہے گا کہ نکلی ہے کہ اس لیے ہے آدم کا کام کرنے والا کہ دھوئے میں بھزانے والا ہے یہ سب جانکاری آپ کو سب سے دی گئی لیکن آپ نے کسی جانکاری پر دھیا دیا تم قصہ کہانی سمجھ کر کے سکتے رہے اور بھولتے رہے سکتے رہے بھولتے رہے اگر گروہ کا بچت تمہارے پاس ہوتا آج تم سمجھ کے سکتہ سمجھے بھول رن سے بچ جاتے تم کو کوئی آبھزانے والا نہیں تھا اسے میں گروہ جب آئے تب انہیں نے جگانے کا دام کیا ان کا اور کوئی کام سرسٹی میں نہیں کہ اے جی وہ کو جگا تھی اور صحیح راستے پر کھڑا کرتی اس کا تدیش کا سمجھ سنا کر اس کی طرح مخاطر کرتی اور اپنے بھلپوروں سے ان کو لے جاتے سبے کی آواز کیا لگائی تھی نیند تیاغو جرہ آنکھ کھولو کب تلک یوں ہی سو تے رہو گے پاپ گھٹھری پٹک دو جمی پر پاپ گھٹھری پٹک دو جمی پر کب تلک پاپ اڑھو تے رہو گے کب تلک پاپ اڑھو تے رہو گے کیسی انوکھی آواز یہاں پر تریتا کے بھرون رام نے اپنے پیتا کے پاپ گھرم کو نہیں ماب کیا جو سرمنگوار کی ہتھیا ہو گئی اور دو اپر کے بھرون کسیلے اپنے سگے ماما کو نہیں ماب کیا اس نے برے بہن کے ساتھ بچوں کو گرم میں لسٹ کیا تھا یہ ماں فیڈوں نے نہیں کیا لیکن آسمے کا ماں بھروس آواز لگا رہا اپنے گناہوں کے گتھر کو اتار دو اتارنے والا آ گیا لیکن دواری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کیا کہ رہے کہ نیند تیاغو ہی جرہ آنکھ کھولو نیند تیاغو جرہ آنکھ کھولو کب تلک یوں ہی سوتے رہو گے کب تلک یوں ہی سوتے رہو گے باپ گھٹھری پٹک دو جمی پر پاپ گھٹھری پٹک دو جمی پر کب تلک پاپ ڈھوٹے رہو گے کب تلک پاپ ڈھوٹے رہو گے روپ پربھ کا گھرو نے بنایا روپ پربھ کا گھرو نے بنایا جس کو بھرلا کوئی جان پایا جس کو بھرلا کوئی جان پایا دے رہے ست کا گھانی لے لو دے رہے ست کا گھانے لے لو ورنہ ہر دم ہی رو تے رہو گے نید تیا گو جرا آنکھ کھولو نید تیا گو جرا آنکھ کھولو کب تلک یوں ہی سوتے رہو گے کب تلک یوں ہی سوتے رہو گے باپ گھٹھری پٹک دو جمی پر باپ گھٹھری پٹک دو جمی پر کب تلک پاپ ڈھوٹے رہو گے کب تلک پاپ ڈھوٹے رہو گے بید پربھو کا گروہ نے دیا ہے جس نے سمجھا وہ اپنا لیا ہے جس نے سمجھا وہ اپنا لیا ہے یہ ہے موقتی کا مارگی لے لو یہ ہے موقتی کا مارگی لے لو ورنہ آتے ہی جاتے رہو گے ورنہ آتے ہی جاتے رہو گے ست یگ کا گروہ نے پیٹا ڈھوڑا ست یگ کا گروہ نے پیٹا ڈھوڑا کل یگ جانے کا کینہ ہی سارا دنیا والوں سمجھ لو اسے تم وقت کی مار کھاتے رہو گے وقت کی مار کھاتے رہو گے تم ہو چند رو جا مسافر کوئی رہنے نہ دے گا یہاں پر جن کو اپنا بنایا ہے تُو نے کوئی تم کو نہ اپنا کہیں گے نیند تیا گو جرا آنکھ کھولو نیند تیا گو جرا آنکھ کھولو کب تلک یوں ہی سوتے رہو گے ساپ گھٹھری پٹک دو جمی پر باپ گھٹھری پٹک دو جمی پر کب تلک باپ ڈھوڑتے رہو گے کب تلک باپ ڈھوڑتے رہو گے جائے گردیو جائے گردیو نام کس کا ربو کا پیارا نام جائے گردیو سبس سوچنگی بھائی میں گھو ست مابرسو گال کی کام جیوات بو گھو جگانا ان کو نام نور ست نور پکڑانا اور اپنے نام جہاڈ پر بٹھار کر ان کو ان کے گھر پوچھا دوسرا سشٹی میں ان کا کوئی کام نہیں اور اپنے پرچار سو کیا گرو کا پرچہ تم نے لوگوں کو دیا کہ گرو نے کہا ہم آئے ہوئے دیش سے جاں تمہارا دھم تم ساتھ پہ گھر پہنچانا ایک ہمارا کام میرا سنگا میں کیسے جلے گا کیا سمنا پہنچ گئے ہو کیا سب کی جیوات میں جاگ گئی رو یہ سب آپ کو بیچار کرنا چاہیے تھا بلکہ تم کو اتکھ منانا چاہیے کہ اگر گرو چلا جائے گا تو ہم لوگ کیسے جائے گے ہماری جیوات میں نرکوں کی نرکوں پڑی رہ جائے گی اتنی محلت کیا اتنا پھرچار کیا اتنی سوائے دی اور اتنا بھجن کیا اس کا مطلب کیا بلا کیا میلی بھٹا آپ کو محلت کی تو تم آپ چلانے جائے گے چلے گے ارے ایک سب آپ کو بیچار میں رکھنا چاہیے تھا یہاں ایک سادھان انسان جب سماعت پروار چھوڑ کے جاتا ہے وہ بھی اپنے بال بچوں کو ملا کے بیٹھاتا کہتا لوگوں میرا دنسان ہو گیا تم لوگ آپس میں لڑائی ڈھگڑا مت کرنا پر اپیار محبت میں رہنا اور اپنے سامنے سے دٹوارا کرتا کہ تم دکھان لے لے تم مکان تم جمع لے 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 لیکن لڑنا رہی ہے آپ کو پر اپسیل رہے ہیں ایک سادھان انسان اپنے چھوڑے سے پروار میں ہم دردی رکھ کر کے جاتے وقت پورا بھنسوا کر کے جاتا جس مہا پروس نے اتنا مشال جن سباگن تیار کیا بہتاریس قرار جیوہوں کو جگایا صدق کے راستے پر لاتے کھڑا کیا کیا وہ بیڈا بتائی چلا جائے گا تو ان کا جگانے کا مطلب کیا ہوا نام دان دینے کا مطلب کیا ہوا خرچار کرانے کا مطلب کیا ہوا کابلہ نکالنے کا مطلب کیا نکلا بڑا بڑا یقی اور سسنگ کرکم کرانے کا مطلب کیا نکلا پترسک جھوڑ ہو گیا آپ کو یہاں سے بیانکاری رکھنی چاہیے کب تمہاری جیوان کو کھلیار ہو سکے گا بہتاری سمیہ کی چیز کو سمیہ سے آپ کو لینے نہ چاہیے بابا جی نے کہا کہ لوگ پیر لگاتے پھر نہیں کھا جاتے مر جاتی لیکن بچہ میں شتیوں کا یعنی پیر لگاؤں گا دیکھیں اور پھر کھا کے جاؤں گا دوستہ بنا کے جاؤں گا اتنی بڑی آوات جس بہا پورس نے دی ہو کیا یہ ساتھ ڈھوڑ بولتی تھا کیا گروہ بھی ڈھوڑ بولتا ہے آپ کو ایسا بیچار اپنے من مستقس میں سمیں سے سبھال کے رکھنے چاہیے تھے تو تم کو کوئی بھول برم سنگے مفہس نہیں سکتا تھا توکہ توہروں نے کوئی نہیں تو کل میں نے آپ کی سکتا کے سوادھان کا پورا مطلب جو گروہ نے آدھے سکلپ کیے ان کی میں نے یاد کرائیا میں ملانے مانانے نہیں آیا ہوں میں تو آپ کو یاد کرانے آیا ہوں اور آپ سے پوچھنے آیا ہوں کیا گروہ بھی جھوڑ بولتا ہے کیا ست مات میں جھوڑ بولتے ہیں اگر گروہ سنت ستگر جھوڑ بولے گا تو دھرتی پر ست کو دھونے گا ایسے تو سنت منت کا دیاس کا تو نہ جائے گا اتنے والے یادے اتنے والا سنگلپ دیشتنات کو نئی دیشا دینے کا یوں پرورتل کا نو یوں نرمان کا کسی دیشا سنگر بنے لیا ہے جیازہ بھاگ جیازہ بھاگ جیازہ بھاگ جیگردیو کی بارہ اور آپ اپنے گروہ کو جھوڑا ٹھے رہے انہیں کو جھوڑ بولنے والا بہتا کھلا بھی کرنے والا تمہیں انہیں کو بتا رہے ہو تو جب اگر گروہ جھوڑھا ہو جائے گا تو کہ اچھے لئے سچے بھانے جائے گی آپ نے کچھ بھی اتران نہیں کیا کہا تھا بچہ سمیش ایک سمیش آئے گا ایسا کھل کھل ہوگا تم برمیت بچھا جانا اور سمیش سے بجن کر کے میرا انتجار کرنا انہیں سمیش آئے گا کہ کوئی پتریگا کوئی سسن میں آپ کو مل جائے اُس نے دعوی جیدی کیا دیا ہے ایک ایسا سمیش آئے گا بچہ کھل دنوں کے لئے میں تمہارے سے دور چلا جاؤں گا پھر تم چاہ کر بھی ہم کو اتنی جلدی نہیں پاسکوگے میں سمیش پر آ کر اپنے سمسطوراتوں کو پورا کروں گا لیکن تم میرا انتجار بجن کر کے کرتے رہے ہیں میں اپنے جیووں کے لئے ارے ہر بب کو مرے بچے پہارے ہاتھ اپنے بچوں کے لئے گروہ نے کیا کہا بچے گا سادھن کوئی جو ہر سے لیں لگائے گا بچے والے سادھم سادھو والے داری بال कپلا نہیں تنہ міن بچے ننگریوں کو جس نے سادھ لیا ہو جو ساکہ ہر سداچاری پرمچاری اس کے سادھو کہتے کہ دے بچے گا سادھن کوئی جو ہر سے لیں لگائے گا اس نے ہستا کا ہاری بننے کا آپ کو آگیش کیا اور نام دان دے کر ہاری سے لگنے کا بھجن کرنے کا بھی آپ کو یکتی مت آئی دوڑوں مسالے آپ میں دیئے ہیں آپ کے بتاؤ کے لیے اور آپ اسی معمول اس کو بھول گئے اسی کرے جھوٹ بھول گئے دھوکہ دے گئے کرے آپ کو تو دو سوچ سبت کر کے لیے نہ چاہیے یہاں تم سبت سوچ کے چلنا یہ رات ہی تیری گروہ بین کے سبتاری ترنا یہاں تم سب سوچ کے چلنا گروہ کے بینا اس بھابت سوشاگر سے نہ کوئی نکالنے والا نہ کوئی بچانے والا نہ کال کی معا سے تمہیں کوئی سرچے رکھنے والا اور جم کی جوٹیوں سے بچانے والا کوئی نہیں ہے ایسا آپ کو سبے سے سبے سے بتایا گیا لیکن آپ نے کسی کی باتیں نہیں مانی پہنے سبے لان دوسری خانبان کا یہ بتائیے مردہ کوئی گھر میں رکھتا ارے چاہے ہندو گھر میں کوئی مر جاتے مسلمان کے گھر میں دونے گھر میں مردہ نہیں رکھتے ہندو لے جاتا لگی کنارہ سمسان بھی بھی بھول لکڑیوں میں رکھ کے دلاغے لاغ کر دیتا اور مسلمان بھی مردہ گھر میں نہیں رکھتا لے جاتا ہے کمرستان میں گھڑے خوکے گار دیتا اور یہ دونوں کہتے کہ مردے کو گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں مردے کو چھونا ٹھیک نہیں مردے کو دوکھن دیکھنا ٹھیک نہیں جب آپ یہ کہتے ہیں مردے کو گھر میں رکھنا نہیں ٹھیک دیکھنا نہیں ٹھیک چھونا نہیں ٹھیک تو کیا کھانا ٹھیک ہو جائے گا کھانے کے لیے کس نے آپ کو آدیس کر دیا یہ دیکھیں اور کہتے ہیں گھر والا مردہ گھر میں نہیں رکھا جائے گا جو پالا پوس Déنا پالا پہچانا جب مردہ کوئی ہو گیا تمہارا بیٹا ہو باپ ہو بھائی ہو کہتے نہیں بھائی مردہ گھر میں نہیں رہے گا یعنی گھر کا مردہ گھر میں نہیں رہے گا اور بجار والا مردہ ریسوئی گھر میں رہے گا جہاں بگوان کا بھوڑ لگاتی ہو تو آرہ اندر کوئی پہچان ہے کوئی پوتھی ہے کوئی بھمیک ہے یہ تم کر کے رہے ہو جب گھر والا مردہ کو خرم مان کر کے تم باہر جلا دیا پھین دیا تو بجار والا مردہ میں رکھنے کا کون آجیس کر دی گا اور مردہ مردہ یہ اور یہ مردہ بھوڑ پرتوں کا بھوڑن یہ بھوڑ پرتوں کا بھوڑن تب میں بھوڑ پرت سمسام بھیمی پر رہتے تھے جب سے تم نے ان کا بھوڑن لا کے اپنے گھر میں رکھا تمہارے پیچھے پیچھے چلے جائے جہاں جس کا بھوڑن ہوگا وہاں جروب پہنچ جائے گا اور مطلب تمہارے پیچھے پیچھے گھر میں آگیا تمہارا بھوڑ پرت اور تم نے کھا کے پیٹ میں رکھا تو تمہارے گھر پرمار میں وہ ہی پریت یعنی مطلب کزی کے بیٹے پر کزی کے بہو پر پتری پر ماں با بھائی پر افصابہ دیں یہ تمہارے سے دکھنے گا تمہارے پاس ہے کوئی طاقت ہے کوئی بل ایسا جس سے تم بھوت پیتوں کو نکال دو کوئی ڈاکٹر بھائی ڈاکیم کوئی گیانی بھی گیانی نکال سکتا ہے یہ سنت مہتبو کی دعا سی ان کے بات دیا ہے وہ دعا ہی دوا کا کام کرتی ہے تب تو ان سے چھٹی پہوگی ارے ابھی کیا ابھی تو اتنی حرکتیاں ہو رہی کتنے مرگیں کانٹے جا رہے کتنے مچھلی مالی جا رہے کتنے مگرے اینڈے پھوڑے جا رہے یہ سات پریتی یعنی بھی سارا پریتوں کا جنبر تیار ہو جائے گا منوس کی سنکھیا کم ہو جائے گی اور پریتوں کی بھوتوں کی سنکھیا زیادہ ہو جائے گا تو آپ کیا کروگی آئے کوئی انسا بچانے والا یہ ایسا آپ کو بچار رکھنا چاہیے تو میں نے دعا دن کا سبنیت کل تو میں نے گروہ مہاراج کی بچھلوں کو آپ کے سامنے رکھا جو جو انہوں نے یہاں دیکھئے سنکھل پر دنگیا تھے اور آج میں نے سحسن کے لئے کہا تھا آپ کو آج سحسن کے بچھلوں سے احمد کرایا گیا کہ سحسن کسا کہتی سحسن سرونے گادیکاری کو سحسن کس نے بنایا ہے اور کون دے گا کون سحسن کا لات پر آئے گا کون تمہاری بنایوں سے تم کو دور کرے گا لندے خان پان سے تم کو ہٹائے گا جس سے تمہارے شریف پروار میں کوئی بیماری نہ دے پھائے کوئی لڑائی دھگنا نہ ہونے پھائے کوئی مہرکان حصہ چھوڑی نہ ہونے پھائے اس لئے آپ کو سمجھ سے ایک جانکاری چھوٹی سی میرے اب ان کے والے سارے کھئے کچھ نہیں بتایا کیونکہ یہ سارے کی یہ جانورت نیسے جس پر بھونٹ چڑھ جاتا ہے تو کسی کے بعد نہ سنتا نہ مانتا اپنی اپنی سنتے رہتا جب تک یہ سنکہ سنے بھونٹ ہم گروہ گروہ کے بچروں کے پرتی جو بھوت آپ پر چڑھ گیا جب تک یہ نہیں اترے گا تب تک گروہ کے بچے آپ کی سمجھ میں نہیں ہوئے گی تو کل میں نے پنی بھوت کے اتر دیمارہ کا آج آپ کو چھوڑا سنکہ پرچے دیا سمجھ آئے گا میں ساتھ گھٹے کا سمجھت ہوں گا کیا تمہاری سمجھ میں آئے گا سنکہ کسی کہتے ہیں ویسے میں ایک چھوٹا سامی مکتر لے کے آیا ہوں اگر آپ کو ادھیاپنی سسن کی ضرورت ہے تو اگر سدھی دسویں جو بھندارے کا کرکن دادا گروہ کی پوری سمجھتی کہتا ہے وہ اپنی بار آجا آجمگر جنے بھی پتر پردیوش کے آجمگر جنے بھی نینی جو ریکستان ہے وہاں پر 29 نومبر سے 30 دسمبر تھے یہ پرچ دن کا ادھیاپنی سسن سبا رہو آپ کو سسن سننے کو مجھے اگر آپ سسن کی بھوپیوس رکھتے ہیں سسن کی اچھا رکھتے ہیں گروہ میں پرم رکھتے ہیں تو آپ کو سبا کا سسن سننے چاہے میں تو آپ کو نیمتن دے رہا ہوں آپ چلیے اور اسے پانچ دنسی سسن سبا رہو میں آپ سریکھو کر کے اور اپنے اپنی جیو آدمہ اور دوسرا کارکرم ہونی کا ہونی میں ہونی تین دنسی کارکرم گورت پور میں ہوتر پردیرد کے گورت پور جنہ میں یہ ہونی کا رشاہ کارکرم تین دنسی رکھا گیا ہے وہاں بھی آپ کو دنسی رکھا گیا ہے یعنی کیون سسن کی چھتے ہیں یہاں تو ہمیں ملی جولی جیتیا کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اپنے گروہ کی آدھ آجائے گروہ کے بچروں کی آدھ آجائے گروہ کے باتھی آستا اور دوسراکرم آسکتی لگا اور کربانی آجائے تو تمہارا ہوتی حال بن جائے اس لئے میں دونوں طرف کو سمجھ سے آجیتا ہوں اندر کو سمجھ ہو گیا سب کو دھوڑا جانا اور ان کو بھی مونگر جلے پہنچنا ہے ایسے اب یہاں ملے جلے میں آپ سبے کچ کر دوں ایسے میں ہاتھ جوڑ کی ساب سے پراثرہ کرتا ہوں نہ بھارے کوئی پر چھوڑا نہ میرے ہاتھ میں لیکن ہم مانتے نہیں ہوں جلر نسی کرتے ہوں نہیں کہتو ہمارے دیش کی ملیادہ ہے ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے تو ہم سمجھ سے جس کو بھی نہ کر دیں آپ مانتے نہیں ہوں جلر نسی ایسے 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 کوئی اگر دھاڑا آپ کی آپ کو اگر پہ دور پہ دس روپے کا میرے پاس چھوٹی سی گاڑی ہے اس میں دواری گاڑی کمائیں ڈیجل ڈال کے مہتے کا حمن کر کے اور گروہ کی حقیقت کا پردہ فاس کر دوں گا پورے ہندوستان میں اے آوہ کھن گئی اور دینوں میں ابھی میرا چوڑا تاریخ سے اور اتھار اب تک کلکتے کا دولا تسوی مانگال کلکتہ اور چار دن کا اس کے بعد جھار کھنڈ اور اپسی میں جھار کھنڈ کا اور بھی ہر کھنڈ تھا اور اس کے بعد میں اسی بندھارے کے حسر پر آج اب بہت بچی تاریخوں پہنچے ہوں کیوں کہ سمیسے جا کے وہاں ہی لوگوں کو دیسہ نردہ سے کیسے کارکم ہوتے ہیں تو سسن تو اگری آدھیں گری آدھیں باپنی ہوں گوشو آمیر سمجھ ساتھ کی اے گھوٹ برات اے آدھیں گھری کا سسن تمہاری سمجھ میں ایک سبتہ آجائے اے اسی مجیباتوں کا کلیاں ہو جائے کوئی نزمیل گھنٹے 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 وہ دوہ بہت تھوڑی دی جاتی اگر سہی سو دسلی ہے تو جہاں تیر میں آپ کو کام کر دیں اسے مینے ساتھ وچنوں کو آپ کے سامنے لکھا اور آپ سے پوچھنا مینے کوئی اپنی بات یہ میرا کام نہیں نہ میں دھنڈالک سیوا کی کوئی بات کرتا ہوں نہ میں بھیکاری ہوں نبھی کونتا چائے کردے چائے کردے چائے کردے سامی جی کا کہنا ہے ساکہ ہاری رہنا ہے کیا کھانے سو ہوئے کھڑا مالائی ساگ سبجی دودھ ملائی اب کچھ ہونے والا marché وقت بدلنے والا ہے وہ بار بار پچھتائیں گے وہ جیون بار پچھتائیں گے ستیوں کی اگوانی ہے جد سوامی جی کی بات نہ بانی نکل کچو مر جائے گا جد سوامی جی کی بات نہ بانی نکل کچو مر جائے گا جائے گردیو جائے گردیو جائے گردیو جائے گردیو جو سامنے سے بیری کٹنگ بنی ہوئی ہے اسی سے درسن کرنے کے لئے آئیں گے اور دائیں اور بائیں جو بیری کٹنگی سب بنی ہوئی ہے اس سے کوئی نہیں آئے گا مرادہ کا پورا پالنگ کریں گے جائے گردیو جائے گردیو جائے گردیو موسیقی 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 کی